بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج میں ڈیرے پر آیا ہوا ہوں تو یہ جو بیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے ان کا وزن کیا کیا ہے اور یہ انہوں نے کتنے کا لیا ہے تو یہ جی انہوں نے لیا یہ کتنے کا ملا آپ کو یہ تقریبا ہمیں ساڑھے تین لاکھ کا ملا ہے ساڑھے تین لاکھ کا تو میں گھر ملا یہاں پھر ٹھیک مل گیا آپ کو یہ ہمیں ٹھیک ہی مل گیا ہے وہ کتنے کا کہہ رہے تھے وہ وہ تو ہمیں چار لاکھ کا کہہ رہے تھے تو چار لاکھ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو یہ وزن کتنا اس کا اس کا وزن انہوں نے بتایا ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت ہے اور یہ گھر کا پلہ بڑا ہوا ہے اور جدر سے ہم نے یہ لایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تین سال لگے ہیں کافی انہوں نے اسے دیسی گھی دیا ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ کافی اچھی قربانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن تقریباً نوم آنا ہے اور یہ آج کال کے دور میں تین لاکھا ہمیں مناسب بھی مل گیا ہے چلیں اللہ آپ کی قربانی قبول کرے یہ میں اپنے ویورز کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو ابھی یہی جو ہے ٹائم ہوتا ہے ان کا تو سارے جو ان کی سالوں کی محنط ہوتی ہے وہ اسی عید پر جو ہے وہ اپنی وصول کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کے آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے تھینک یو ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ واقعی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور واقعی یہ جو ہے نا بہت زیادہ خوبصورت جانور ہے اور زیادہ میں آپ کو صرف یہ ہی کہوں گا کہ جب آپ جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو پلیز ماسک پہن کر جائیں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ایس اوپیز دیئے گئے ہیں پلیز ان پر عمل کریں کیونکہ ایک جو ہے نا ہم اگر بیٹھے رہے نہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ جو کرے گی حکومت ہی کرے گی ہم عوام کچھ نہیں کریں گے تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا تو میں لازم میں آپ کو صرف یہ ہی کہوں گا کہ جب آپ منڈیوں میں جاتے ہیں تو پلیز ماسک پہنیں اور سیکنڈی جو ہے وہ زیادہ بیعث ان سے نہ کریں